السلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بولی ووڈ کے مشہور اداکار شارو خان کے گھر صفے ماتم بچ گئی پشاور میں مقیم شارو خان کی قزن انتقال کر گئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ جیہاں ناظرین بولی ووڈ سٹار شارو خان کی قزن چوون سالہ نور جہان طویل عرصے تک بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی نور جہان کو منی بھی کہا جاتا تھا وہ شارو خان کے چچا کی بیٹی تھی اور دونوں کے درمیان تین سے چار بار ملاقات بھی ہو چکی تھی انتقال سے پہلے نور جہان کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار پھر شارو خان کو دیکھیں اور وہ چاہتی تھی کہ بولی ووڈ اداکار ان کے پاس آئیں لیکن ایسا نہ ہو سکا نور جہان کے ہاندانی ذرائع نے تصدیق کی کہ انہوں نے بیماری کے وقت شارو خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاہم ایسا ممکن نہیں ہوا جہاں شارو خان اپنی کزن سے ملنے پاکستان آئے تھے وہی نور جہان بھی شارو خان اور ان کے اہل حانہ سے ملنے کے لیے متعدد بار بھارت گئی تھی اور وہ ہر بار شارو خان کے لیے پشاور سے چپل سمیت دیگر توفے بھی لے کر جاتی تھی نور جہان سیاسی طور پر بھی متحرک تھی اور وہ پشاور میں یونین کونسلر بھی رہیں ناظرین نور جہان 2018 میں اس وقت اچانک حبروں میں آ گئی تھی جب انہوں نے ڈان نیوز ویب سائٹ کو ایک انٹرویو کے دوران پشاور سے انتہابات لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا نور جہان نے ڈان کو بتایا تھا کہ شارو خان ان کے سگے کزن ہیں جو ان کے چچا تازج محمد کے بیٹے ہیں جو پشاور سے پرہائی اور روزگار کے سلسلے میں متحدہ ہندوستان کے وقت دل ہی منتقل ہوئے تھے اور اس دوران برسگیر کی تقسیم ہو گئے تو وہ وہی رہ گئے نور جہان کے مطابق ان کے اباؤ اجداد کا تعلق وادی کشمیر سے تھا جو 1895 میں ہجرت کر کے پشاور آئے تھے تاہم متحدہ ہندوستان کے وقت قیام پاکستان سے پہلے شارو خان کے والد ممبئی گئے تو وہی رہ گئے اور وہی ان کا ہاندان بڑا انہوں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ شارو خان 1978 اور 1980 میں دو بار پشاور آئے تو ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت ان کی اور شارو خان کی عمر 13 سے 14 برس تھی جیہا ناظرین پشاور میں مقیم شارو خان کی کزن نور جہان چوون سال کی عمر میں انتقال کر گئیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان فرمائے آمین نور جہان کے لئے دعا مقفرت نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی